الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لا والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ وعلى آلہ وصحابہ الذین اوفوا عہدہ اللہ تعالی نے بہت سارے ایام اور دن خوشی کے بنائے ہیں ایمان والو کے لئے بہت ساری مخصوص راتیں عبادات کے لئے بنائی ہیں بعض اوقات عبادات کے لئے متعین فرمائے ہیں بعض مقامات عبادات کے لئے متعین فرمائے ہیں ہمیں چاہیے وہ دن جو اللہ کے خصوصی عبادت کے ہیں ان کو عبادت میں لگائیں وہ خاص کھڑیاں جو اللہ کے مانگنے کی ہیں اس میں لگائیں مسلمان کے اپنے دن ہیں تہوار کے مسلمانوں کے دن ہیں عید عید الفطر تہوار ہے عید العزہ تہوار ہے اور جمعہ مخصوص اجتماعی عبادت کا دن ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر خوشی کا اظہار کریں اچھے کپڑے پہنیں سفیت کپڑے پہنیں خوشبو لگائیں چہرے سے خوشی محسوس ہو اور وہ دن جو کفار نے اپریل ہی متعین کی ہے وہ ہمارے دن نہیں ہیں ہمیں ان دنوں سے بچنا ہے ہمیں اجتناب کرنا ہے ابھی 25 دسمبر آ رہی ہے اس کو کرسیمس ڈے کے دور پر منایا جاتا ہے یہ حسائیت کے دن ہے اسلام کا دن نہیں ہے یہ مسلمانوں خوشی کا دن نہیں ہے یہ مسلمانوں کی عبادت کا دن نہیں ہے اس بات کو سمجھیں ایسی تقاریب میں جانا کیک کٹنا اور اس پر فخر کرنا یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ انسان کی مجبوری ہو کی محول اس کے بغیر اس کو نکلنے کا راستہ نہ دیتا ہو گزانا نہ ہوتا ہو مجبوری میں پسے یہ تو الگ بات ہے لیکن خوشیوں میں جانا تقاریب شرکت کرنا اس پر کیک کٹنا اور اس پر خود حدیعہ دینا مبارک بادے دینا ہمیں اس سے اجتراف کرنا چاہیے مسلمان کو اپنے اسلام پر فخر ہونا چاہیے اپنے ایمان پر فخر ہونا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر فخر ہونا چاہیے ہم نے اپنی تحذیب کو عام کرنا ہے اپنے کلچر اور رواج کو عام رواج دینا ہے ہم نے اس پر محنت کرنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لباس نبی اپار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہم خود بھی اس کو کنائیں اور پوری عمت میں اس کو عام کرنے کی کوشش کریں اسلامی تہواروں کو سمجھیں اور کفریہ تہواروں سے خود کو بچائیں اور دوسروں کو بچانے کی مناسب پیار سے محبت سے ترتیب بنائیں اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دین پر چلنے کی تفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين